الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء قال اللہ تبارک و تعالی و تقلبك فی الساجدین صدق اللہ مولانا العزیز السلاة والسلام علیکہ یا سیجیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابک یا سیجیدی یا نعمت اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین و علی آلیکہ و اصحابک یا خاتم النبیین اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و سنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علی و علی و سلم کی بلند و بالا اشرف و قالا دربار در بار میں بہتدو حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ سالانہ حسین آلی و قار مقدس تقریب قبول و منظور فرمائے اس کی جملہ براکات ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے رب زلجلال بیماروں کو شفا مرہومین مسلمانوں کے درجات میں بلندی بے اولادوں کو سے نیک سالح نرینہ اولاد ہر بے گناہ قیدی کو رہائی ہر مقروض کو قرص سے نجات اتا فرمائے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس کو فتح کامرانی اور قبلہ اول کو ازادی کی صبح و نصیب فرمائے میں شکر گزار ہوں اپنے مخلص مشفت برادر فازل جلیل عالم نبیل خطیبِ ملت حضرت اللامہ غلام رسول صاحب قصوری دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر انہوں نے اپنی محبت کے چھاؤں میں لیا اور اس بابر کر بزم میں چند لمحے مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع فرام کیا مگر سو اتفاق کے آج طبیعت کی ناسازی اور بخار کی شدت کی وجہ آڑے آ رہی تھی لیکن حضرت کی محبت میں اس کو پسے پشت ڈالنے پر مجبور کیا یقیناً اہل علم جس جس حوالے سے جن گوشو پر انہوں نے اپنے ملفوضات اور تحقیقات اور ذریع خیالات سے آپ کے گلستہ میں اور گلدستے میں جو نئے پھول سجائے میں ان پھولوں سے بہتر تو پھول اپنے دامن میں نہیں رہا لیکن میں جس اینگل سے آج کے سیمینار میں اپنی گزارشات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ میری اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے میں اسی کی زمن میں آپ سے چند گزارشات اپنے اس مہربان بھائی دوست اس کے حوالے سے آپ 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 کے خدمت میں جن پہلوں سے میں ارز کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل علم کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا کھائیں اپنے محسنین اکابرین کو کبھی بھی کوئی سمجھدار زیرک اور حلالی بھولا نہیں کرتا وہ اس کے رگ و پہ میں شامل ہوتا ہے جس گلستان کو اس نے دیکھا ہو اور جس سے سیر ہوا ہو وہ اس کی خوشبو لوگوں تک منتقل کرتا ہے ہمارے دنیا میں جو مشکل ترین کام ہیں ان کاموں میں مشکل اور حساس کام یہ ہے کہ آپ اپنے معاصرین میں اور اپنے دور کے لوگوں میں کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ جس چیز کی ایک انفرادیت ہو اور اس انفرادیت کے حوالے سے آپ کی اس بات کی ویلیو اور اہمیت ہو ہو اہل اسلام میں اہل سنت کو ہمیشہ یہ عزاز حاصل رہا ہے ہمارے گاں ہمیشہ بحمد تعالی جملہ علماء حقہ نے اس خوبصورت اور پاکیزہ تصور کو قائم رکھا کہ ہم شریعت محمدی تعلیمات قرآنی فرامین مصطفی اور منسنین اسلام کی پاکیزہ زندگی کے ہر گوشے کو اپنی نسل تک منتقل کریں گے اور کر رہے گئے ان میں ایک خوبصورت کام یہ آپ کے سامنے ہے جو علامہ غلام رسول ہمارے پیارے بھائی نے یہ انجام دیا ہے آپ اس کتاب کو جب سامنے رکھتے گئے تو اس میں آپ جو پہلو اس کتاب کے پڑھنے میں پائیں گے میں ان کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروا رہا ہوں آپ نے پڑی ہوگی پڑھ رہے گئے پڑھیں گے لیکن ذرا ان زاویوں کو تصور میں رکھنا ہے یہ دیکھنے میں تو چند سو صفات ہیں لیکن اس تصور میں اپنے آپ کو لائیے کہ ایک بندہ ان چند سو صفات پر مشتمل جو چیزیں آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہے اس میں آپ کو علامہ غلام رسول کے دماغ کی پاکیزگی بلندی اور تخیل اور عروج نظر آئے ایک نمبر دو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو کہیں پوری جرت اور غیرت کے ساتھ اس کا مصنف اور اس کا معلیف اس کی اتنی جرت اور بے باقی ہوتی ہے کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کی طرف بڑھنے والے ہر بڑے سے بڑے درندے کو وہ کاٹتے چلے جائے اور اتنا مضبوط سینہ لیے وہ ہر مصطفان کے سامنے اس انداز سے مضبوطی کی چٹان بن کے کھڑے ہیں کہ ان طفانوں کو روک رہے گئے کہیں آپ کو وہی مولف اتنا کمزور نظر آتا ہے کہ آپ اسی چند اوراک اور چند صفات کے بعد آپ کی آنکھیں پھر بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو چوکیدار گئے حضور کے والدین کی عزت و ناموس کا اگلی ہی گھڑی میں وہ اسی درمار کا سائل بنا پلکیں بچھائے دامن بچھائے جھولی پھیلائے ایک بھکاری کے صورت میں نظر آتا ہے وہ سرکار کے والدین کا صدقہ خیر اور بھیک در مصطفیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے اسی مولف کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سے آل علم کے ساتھ پلجتا نظر آتا ہے تو اس کتاب میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں میں نے چند پوائنٹ اس میں جن کی نشاندگی اپنے طور پر جلدی میں کر سکا اس میں آپ دیکھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے گئے ہم کہ ہمیں اللہ نے یہ عزاز ہم اپنی نسلوں سے اور اپنے آباب سے اپنے معاصرین سے اپنے دوستوں سے سر پرستگان سے محبیم سے کسی موقع پر بھی دھوکہ کرتے نظر نہیں آئے اور میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم مرکز جس کی بنیاد سلے کر اس کے عروض تک الحمد اللہ ہم اپنی نظروں میں وہ سارے مناظر سمو چکے ہیں دیکھ رہے گئے اللہ کا شکر ہے آپ کے محرام لو ممبر کے وارث کبھی بھی آپ کو پریشان اور مسترب نہیں کریں بہت سے لوگ اپنے اپنے دور میں مسئلہ جو کا شکار ہو جاتے گئے ہوتے ہیں ہواوں کا رخ اور طفانوں کا رخ دیکھ کر وہ خموشی اختیار کرتے گئے لیکن آپ کو آپ کے ممبر کے محراب کے وارث کبھی بھی ایسے محول میں نظر نہیں آئیں گے آپ جب بھی دیکھیں گے تو وہ آپ کو ویل چیئر والے مرد کلندر حضرت امیر المجاہدین امام رزوی کے روپ پہ نظر آئیں گے کبھی آپ کو مجاہد ملت علامہ عبد السطار خان نیازی کے روپ پہ نظر آئیں گے اور کبھی وہ آپ کو پارلیمنٹ میں گرج کے اور وقت کے حاکم کے سامنے ہر پہلو سے ناموس مصطفی کا دفاع کرتے ہوئے قائد ملت حضرت امام نورانی کے صورت پہ نظر آئیں گے وہ آپ کو ہر دور میں نظر آئیں گے لیکن ان کا پرہ انتیاز کے کہ ان کی فکر کا تحقیق کا سوچ کا پھول چننے کا گلدستے میں سجانے کا رنگ آپ کو بتائے گا کہ جس کے لیے کائنات نے بنائی گئے اس پاک نبی وجہ تخلیق کائنات کی محبت کے ہر پہلو کو اپنی نسلوں میں منتقل کرتے ہیں اور کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کا سب سے بڑا ایار مکار انسان اس پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ انہی کو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن یہ دیوانے کہیں اور اپنی نظر جمعے آپ کو نظر آئے جائے آپ انتصاب بھی دیکھ لئے اور ان کا پھول چننے کا انتخاب بھی دیکھ لئے میں محبت پیش کرتا ہوں علامہ غلام رسول قصوری صاحب کو ان کے والد جرام جلوہ گر ہے جن کی شب زندہ داری دعاؤں اور اخلاص کی صورت پہ ہمیں علامہ محراب و ممبر کی زینت بنے نظر آتے گئے آج دیکھتے ہیں ہمارے گانتوں کے بڑے بڑے سکولرز کا محققین کا بلکہ اس شاہر نکلے تو ٹک ٹوکر مناظرین اور فیس بک کی مبلغی اور یوٹیوبر محققین کا دور اور اس سے بھی آگے نکلے تو موٹیویشنل سپیکر تو ہمارے ملک میں یوں جلوہ گر ہیں جیسے بارش کے موسم میں مینڈک تشریف لاتی ہیں اور ان کی بولیاں اپنے اپنے اروج پہ گئے اور میار سماد بھی عجیب ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں ایک معزز مہمان تشریف لائے تھے اور ان کو ظاہر ہے حکومت وقت نے کسی اپنی مجبوری کے تحت ان کو انوائٹ کی اچھی بات ہے ہمارا ملک ہے اس میں ہر ایک حق ہے آئے اپنا معافی ضمیر بیان کرے لیکن اس بچارے کا جو ایک ٹیمپو پندرہ لاکھ دو چار لاکھ بندہ کٹھا کر لین دا سی یہ تھے دو دو ہزار دے مجمع وچ طالب علمہ نے بچارے نال او حشر کی تا کہ انہوں کہنا پہ ادھا میک من کرو حالانکہ وہ اپنے شعبے میں بہت ایکسپرٹ تھے ماشاء اللہ اور بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں ورلڈ لیول کے اس میں کوئی شک نہیں اپنے خاص سبجک میں بارحال اس میں ایک اور بات بھی آپ کے خدمت میں ارز کروں اس کی وجہ یہ ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات جتنی دنیا میں نے بھی گمی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بلند سماعت اگر جو سماعت کا لیول آپ کا ہے وہ دنیا میں کئی نہیں دنیا بھر میں کئی نہیں یہ اللہ کا خاص کرم ہے اور دوسری بات علم کے میار پر بھی جو آپ کے محراب و ممبر کے وارث جس پوزیشن میں ہیں ان کا مقابلہ بھی دنیا بھر میں نہیں میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی غلام رسول سعید نہیں ملے تو لے پوری دنیا میں آپ کو اگر کوئی غزالی زمہ احمد سعید قازمی جیسا امام اور ایسی عظیم نکتہ سنجیاں پیس کر کے عالمی دنیا کو برتحیرت میں ڈال دینے والا آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں یہ ایک میں یار ہے اور ایلہ کا کرم ہے تو ان محققین کی محجودگی میں اور محول میں اور قطار میں اور لسکر میں آپ کے محققین کا طرح امتیاز کیا ہوگا یہ علامہ غلام رسول قصوری کی تحقیق آپ کو کو قدم قدم پر بتائے گی کہ ان کا طرح امتیاز کیا میں سٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو مخاطر دوں آپ یونیورسٹی کالوجی کھنگھا لیے دیکھئے بڑے بڑے محققین کو ہمارے جو مختلف مسالک کے ہیں ان کو آپ پڑھئیے اور ان موٹیویشنل سپیکر سے لے کر ان محققین تک جو عالمی دنیا میں مانے جاتے ہیں آپ کو یہ میار اور کہیں نہیں ملے گا مثلا آپ کا محقق پہلا سفہ شروع کر رہا ہوں اور اس کے پہلی سطر آپ کو اس کے مصطفی اور محبت رسول مختار کے سمندر میں یوں خوط اذر کر دے کہ آپ کہیں وہ جب تربیت کرنے والی ما اور لوری دینے والی ما اور حلال کمائی کھلانے والا باپ اچھا ہو تو پھر یہ لفظ مہین سے نکل آپ بتائیے بھئی دنیا میں جب اللہ نے یہ کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے تو آپ کا محقق رائٹر اگر اس تصور کو جاگر انہیں کرے تو کیا دنیا کو بتا رہے وجہ تخلیق کائنات سے قریب کرنے کی مجھائے کو نور کرے ہمارا پیمانہ میار یہ نہیں ہے کہ کوئی بریلمی ہے کوئی ہماری مسجد کا امام ہے استاذ ہے تو ہم اسی کی بات کرتے ہمارا پیمانہ تو بالکل مختلف ہے کہ محول کو بیان کرتے ہیں تو وہ ماں کی لوری اور باب کی تربیت کے اثر سے وہ کیا پیمانہ دے رہے تھے کی محمد سے وفات ہو نے تو ہم دے رہے گئے مطلب جب یہ بات کرتا تو پتہ چل جاتا ہے اب آپ اس کا پہلا صفحہ دیکھئے سول نمبر پر صفحہ پر آپ کا رائٹر آپ کے دور کا آپ تک منتقل کرنے رہی علام رسول قصوری کے دماغ میں کیا ہے وہ آپ تک منتقل کر رہا ہے علامہ مفتی یونس کا بیٹے کے دل میں کیا ہے کیا اس نے یہ چُنا کہا سے ہے چُلتے تو ساری بلستان سے ہیں لیکن کیا میار ہے آپ کی علماء کا کہ اس بلستان میں وہ چُلتے ہوئے الفاظ بھی ایسے لائیں گے کہ خود بھی دماغ کی طرح تازگی لوگوں کو بتائیں اور ان کے دماغ میں بھی الفاظ اتریں یہ ہے ابنہ کی لوری اور باپ کی تربی اور استاد کی صحبت کا اثر الفاظ میری یہ کتاب یہ میں کل سے اس کو دیکھ رہا تھا اور میں بار بار ان لفظوں میں گم ہو رہا تھا نور زاد لم یزل یہ لفظ ظاہر ہے یہ ڈھونڈے گئے ہیں گلشتان سے نکالے گئے ہیں چنے گئے ہیں انتخاب ہے نا اگر آپ کو تھوڑا ازان لفظوں میں سمجھاؤں تو پھر تھوڑا اور ایزی ہو جائے گا مسئلہ ایک محقق کہتا ہے محمد مر چکے گئے یہ اس دور کا رائٹر ہے جس دور میں بولی بولی جا رہی ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے یہ اس دور کا رائٹر ہے جس دور میں کہا جا رہا ہے کہ محمد کو کل کی قبر نہیں ہے میں امن نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اب اس عامیت کو مددے نظر رکھیں ان لفظوں کو پھر پڑھیں جس لوگ کی طرف اللہ مر رسول مجھے مجھ توجہ ہے نا میں پھر گملے دور آتا ہوں جس دور میں یہ کہا جائے کہ قرآن غلط لکھا جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ 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 لکھنے والے کی غلطی کی تصحیح کر سکے اس دور کا آپ تدین کا چوکیدار کہہ رہا ہے نور ذات لم ی ذل جلوہ صبح اذل کوئی بات نہیں میں کبرستان میں پڑھ لوگ تو میں نے اپنے آپ کو لطف دینا ہے بیکگراؤن کو اپنے سامنے رکھنا یہ بتائیے امام احمد رضا ہمیں بیلڈگے دے کے گیا ہے احمد رضا سے ہماری محبت ہے کوئی جزیرے دے گئے احمد رضا ہمیں بہت جان سے پیار رہے کیوں پیار کرتے گئے اس لیے کہ جس دور میں یہ بولیا بولی جا رہی تھی اس دور میں وہ مجنوب بن کر کہہ رہا تھا مصطفی جان احمد اللہ کبھی امام محمد رضا تلوار کی صورت میں نظر آتا ہے جرل کی غیرت کی صورت میں نظر آتا ہے وہ ساری خیرات میں نظر آتی ہے کبھی خالد بن ولید کے در کی خیرات کبھی تاجدار سناکت کے در کی خیرات کبھی سیدنا فاروق و عثمان ولی کے در آپ دیکھتے نہیں کہ جب وہ جھومتا ہے محبت رسول میں تو کہہ رہا ہوتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جب نبی کی شہزادی کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس عدب سے اور کس محبت سے اور کس جنون سے کہہ رہا ہوتا ہے بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ رہ لہ نور یہ وہ جنون ہے جامعہ مسجد سیدہ آمین میں آنے والو اللہ کی کبریائی کی تسم ہے وہ آپ کو آپ کے رائٹر میں نظر آئے اور دوسری مثال ہمارے دور میں بڑے دانشور اخبارات میں لکھنے والے تھے اور بہت اچھا اچھا لکھتے تھے کالم نگار اب بھی ہیں لیکن کلم برداشتہ کے عنوان سے جس مرد کلندر سیبدادہ خرشید احمد گلانی جس انداز سے لکھ رہے تھے وہ ان کا ترہ انتیاز تھا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھنے وہ آج لکھتے گئے جس انداز سے مفتی منیب الرحمان کا کلم چلتا ہے وہ کیا چن رہے اور کیا گارت رہے اسی سے آپ انداز کریں اور میں تو کہتا ہوں یہ کتاب آپ کے لیے کیسا توفہ ہے اور یہ توفہ میں نے جب آپ نے یہ تحریر تھی تو میں نے کوشش کی اس کے کچھ سچ میں نے خرید کر آج تک یہ اس کا آخری پیس میرے پاس تھا میں نے اپنے تمام دوستوں کو کہا میں نے کہا یہ ایک درویش کی محنت کو بھی آپ پڑھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس سے بہترین محققین کو پڑھا ہوگا لیکن آپ اس کے وہ تصور کو سامنے رکھیں جس میں آج ہم گم ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ جس دور کا ٹس کی عالم گیریت کو چیلنج کر رہا ہے حضور کے مقام علم پر انگلی اٹھا رہا ہے اس دور میں آپ کی مسجد کے میراب و ممبر کا یہ حضور کا غلام کہہ رہا گیا جلوہ صبح ازل جان دعال سید الورا شافع یوم جہا نور مجسم دستگیر گھم پسار جہاں صدر بزم کائنات زینت بزم محشر محسن انسانیت رحمت عالم محبوب غقاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یوں لگتا گیا کہ جیسے غلام رسول قصوری عالی حضرت کے اس خوبصورت میں خانے سے جام پی کے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وہ ساری خیرات لے کے اور پھر ہمیں اپنے طور پر بانٹ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے محراب و ممبر کا چوکیدار اخلاص کے ساتھ وہ اکابرین کے بچھائے ہوئے سجائے ہوئے لگائے ہوئے گلستان کے پھول چن چن کر آپ کے بچوں نسل تک منتقل لگا آپ دیکھئے اس نسمت کو ہم جب آگے دیکھتے گئے تو احاطہ ہوتا ہے اس کا احاطہ کرنا کسی چیز کا کہ آپ تک ایک ہوتا وہ ڈاکٹر سرجن جو کہتا چلو ٹھیک ہے یہ تشخیص ہے تو یہ بیماری اس کی میڈیسن لے لو ایک ہوتا ہے کہ اوورال طبیعت کا پورا چک کر کے تو اس کے مطابق یہ بتانا کہ اس سے احتیاط نہیں کرنی ہے اور یہ یہ چیزیں استعمال کرنی ہے تو آپ کو اس کتاب میں وہ قائد نظریات محبت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں ہمیں بڑی الحمدللہ پوری قوت اور طاقت اور اخلاص کے ساتھ واسقہ نمائی اور حسین انداز سے نظر آتی ہے یعنی یہ سمجھ ہے کہ یہاں سے کوئی کیڑا کوئی سام کوئی چیز گھش سکتی ہے سپیس نہ چھوڑی جائے کہ کوئی دشمن کسی جگہ سے گھسنے کی کوشش کریں یہ ہے جاتا اور ادرا کرنا وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود شبیزار کرے اب پہلی بنیاد بانتے ہوئے ان اکابرین کی بارگاہ سے پھول چوڑے پھول توڑے علامہ امام جلال الدین سیوتی انتخاب بھی کبھی در منصور کی طرف بھومی نظریں کبھی جلال این کے صفات کو الٹا کبھی فخر الدین رازی کے گلشتا میں بھومتا نظر آیا ایک چند سو صفات پر مشتمل ایک مقالے کے لیے کتنے دور درار کے تخیلات میں تصورات نے سفر کیے اور پھر اکس بندی کرتے ہوئے مزہ آیا میں نے اس اینگل سے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ دھونٹے کیا ہے خواہش کمنہ کیا ہے کہ حضور کے والدین کریمین کی صیرت کردار عظمت پر جو گرد اڑانا چاہتا ہے وہ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ صاف کرتے نظر آتے گے امام ابن خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کا رائٹر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم سے سوال کیا میرے ماں باپ پر قربان جب حضرت آدم جنت میں تھے تو آپ کہا تھے یہ ہے یہ ہے وہ انتخاب آپ جاگ رہے ہیں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجمع کو الٹنا پلٹنا یہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں اور آپ کو بتا میرا ذوق لنگ ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج اپنے اس ویر کو اس انداز میں خراج تحسین پیش کروں کہ جو میں جلتے ہوئے طفان دیکھ رہا ہوں اور ان جلتے ہوئے طفانوں میں کوئی تو ایسا بھی کیونکہ اٹھنے والے طفان اب اتنے تیجی سے آگے بڑھ چکے گئے کہ وہ صرف میرے اور آپ کے گھروں تک نہیں بلکہ وجود کو جلانے تک پہنچ چکے گئے اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس دور میں بہت ضروری ہے یہ کتاب ہر بچے کے پاس اور اس کو سبکن پڑے جب بنیاد کوئی کبزور کر دے تو باکی کیا بچے گا آپ کہا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ ہم نے آپ مبارک دارو کی زیارت کی اور فرمایا میں ان کی پشت میں تھا حضرت آدم زمین کی طرف اترے ہوتے ہوئے مجھے کشتی میں سوار کیا گیا عبر عقیم کی پشت میں ہوتے ہوئے مجھے آگ میں پھینکا گیا میرے والدین نے کبھی بھی بدکاری نہیں کی اللہ تعالی لگتار مجھے پاکیزہ پشتوں سے پاک ساپ اور محذب رحموں میں منتقل کرتا رہا ہے یہ ایک مقدمہ ہے جس کی بیس بن رہی ہے آپ دیکھ دیکھیں کہ اصول یہ گئے کہ ہمارے ہاں مسلمان اپنے کافر والدین پر فخر نہیں کر سکتا یہ تمام آئمہ علماء کے ہاں بالعجمع اصول ہے کافر والدین پر کوئی بھی فخر نہیں کر سکتا مومن بھی تو آپ بتائیے کہ رسول مختار شفی روز شمار اپنے والدین کریمین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں پاک ریم اور پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں اچھا گزستہ دن ایک نام مہاد موٹیویشنل سپیکر کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکاح سے آئے تھے باقی آپ کافر یا مشرق کی بات نہیں کر سکتے ہم نے کہا ایسا نہیں ہے حضور کی صدیث مبارک کو آپ کے رائٹر نے آگے پھر صدیث شریف کو بیان کیا ہے جو رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے از خود ارشاد فرمایا حضور نے ساتھ فرمایا میں عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا اللہ نے قبائل بنائے مجھے آلہ میں رکھا اللہ نے خاندانوں میں آلہ میں رکھا حتیٰ کہ جتنے قبائل تقسیم ہوتے گئے اچھو سے اچھو میں اور پھر اچھو سے منتقل ہوتا ہوا مجھے سب سے یہ تصور جو حضور خود فرما رہے گئے صحابہ تو کہہ رہے اب نبی ہیں تو کائنات انسانی میں نبوت سے بڑا عزاز کوئی نہیں ہے لیکن حضور کا یہ کہنا یہ فرمانا اس بات کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ قریب آقا صلی اللہ کو علیہ وآلہ 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 ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت پر کتنا ناز اور فقر ہے اس لیے اللہ نے پاک ریمو اور پاک مشتوں میں حضور کے نور مقدس کو منتقل فرمایا ہے ہم دیکھتے گئے کہ ہمارے یہی پیارے دوست بھائی عظیم مصنف رائٹر اور حضور کی عزت و ناموس کے عظیم فہرے دار اب دیکھتے ہیں انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ کا خلق الخلق فجالنی فی خیرکم سمجالکم فرکتین فجالنی فی خیرکم فرکتن سمجالکم قبائل فجالنی فی خیرکم قبیلتن سمجالکم بیوتن فجالنی فی خیرکم و بیتن و خیرکم نفسا حضور علیہ السلام نے خود تردیب دیکھ کر انشاء فرما جا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاندان بنایا تو اچھے میں قبیلہ بنایا تو اچھے میں لوگ تھے تو اچھوں میں یعنی حضور کے والدین کریمین کی نہ کوئی مثال تھی نہ کوئی نظیر قیامت تک پیش کر سکتا ہے سکتا ہے اچھا وہاں بات کرتے کرتے دفاع کرتے ہوئے آگے وہی مصنف وہی مولف اس کے لفظوں میں ایک عجیب تغیر آتا ہے تبدل آتا ہے یہاں پھر وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے یعنی مقدمہ کا مضبوط ہو جائے تو پھر حق بھی ایسے بنتا ہے اب وہ کیا کہتا ہے آپ کے دور ترائیٹر کہتا ہے کہ مجھے در ہے کہ اب وہ خود کافر نہ ہو جائے یہ وہ حساسیت ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتنا عام مسئلہ ہے اور پھر یہ دعویٰ اپنی طرف سے نہیں ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے اکامرین قداماً تھامتے گئے حضرت امام آلوسی کا فرماتے گئے ہیں کہ جو لوگ ماز اللہ حضور انور کے والے دین کو کافر کہتے گئے ہیں ہمارے بزرگ یہ کہہ رہے تھے حضرات آپ کے دور کا وہ مصنف کہہ رہا ہے لوگو یہ چھوٹی بات نہیں ہے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں محققین مناظرین اصول پڑھے پڑھانے والے لوگ اگر اس طرح بڑھ رہے گئے تو اگلا سٹس پجھے یہ لگتا ہے ہمارے اکامرین نے پہلے ہی بتا دیا ان کو کافر کہتے کہتے خود کافر نہ ہو جائے وجہ یہ ہے کہ جب اس در کی خیرات کا انکار کرو گے چھولی بھی خالی رہے گی اور زلت رسوائی بھی پھر مقدر یہ معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور اس کا ادراک کو احساس ہونا چاہیے ہمیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عمام اس کو بہت خوبی جانتے گئے اور پھر اس کے لیے انہی اکامرین کی خیرات لے کر احساس ہساس مسئلے کو بیان کرتے گئے ان اللہزین یعزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ادا پہنچا رہے گئے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے تکلیف پہنچانا یہ کوئی کریم آقا لج پال کے گھرانے کے حوالے سے کمزور تصور پیش کرے کوئی یرانہ کے حوالے سے کمزور تصور پیش کرے کوئی کسی مقدس سخصیت کی آڑ میں کسی مقدس سخصیت کی توہین یا تنقیش کرے یہ بڑی بدبختی ہے لیکن وہ کتنا بدبخت ہے جو کریم آقا کے والدین کے بارے میں حرضہ سرائی کرے جس ماں نے آپ کے میرے لج پال ابھی کلوریاں دیوں جس باپ کو دیکھے بغیر اور پھر ان سے یہ میرے آپ کے نبی خود فرما رہے گو چاہ رہے گو میں یہ چاہتا ہوں میں نماز میں ہوں پھر مجھے کوئی آواز دے اور اس آواز پر میں لپے یہ کتنی بڑی تڑپ ہے کتنی بڑی تمنہ ہے ہم کہتے گئے وہ بھی بدبخت ہے جو نبی کی آل پر کوئی کھٹیا تصور بانتا گئے اور وہ کتنا بدبخت ہے جو نبی کے والدین کریمین کے حوالے سے کمزور تصور پیش کرے اللہ کا شکر گئے ہم چودہ سدیوں بعد اپنے دوستوں میں دیکھ رکھے گئے کوئی حضور کی والدین کی عظمت میں کوئی شہزادگان کی عظمت میں کوئی حضور کے گھرانے اور جرانے کی عظمت کی بات کرتا ہوا دکھائی دیتا گئے اس دور میں ضروری ہے اپنوں کی باتیں تو ہر کوئی کرتا گئے لیکن اللہ تیرا شکر گئے ہم ایسے دور میں ایسے لوگ بھی دیکھ رکھے گئے کہ جن کی خواہش تمنہ یہ گئے کہ ہر لب پر ہر زبان پر تشکرہ میرے نبی کے والدین کریمین اب ماں کی بات ہم کرے ہمیں کوئی بات کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں میری ماں کی عزت باپ کی عزت کی ہے لیکن جو ہمارے نبی کے والدین کے حوالے سے عزت اور عابرو کی بات کرے گا ہمارے لئے یقیناً وہ بڑا موشن اور قابلیں صد تقریب ہوگا اسی لئے اس دور میں ہمارے بھائی اسی خونصورت منظر کو بیان کرتے ہوئے آگے پھر کہتے گئے کہ آگے چلو گے حضور کی جلوہ گری کے غوالے سے آدم علیہ السلام سے جو جس سلسلہ چلا گئے موٹیویشنل سپیکر یا ٹک ٹوکر مبلغ مناظر محقق نہ سمجھے ہر دور میں ہر مقدس شخصیت نے اپنے بچوں میں نسل در نسل ملتقل کہر کے کہا گئے فرمایا بچوں ہمیشہ سلسلے نسب کو پاک رکھنا گئے کیونکہ اسی سلسلے میں تاجدار ختم نبویت کی جلوہ گری ہونی گئے تشریف فرما ہونے گئے جب تعارف یوں ہو وقانو من قبل یستفتحونا للذین کفروا فلما جاؤہم عرفوا کفروا بھی فلعنت اللہ علالکافرین تب ہی تو بات ہے اتنا احتمام سے اس بات کو لوگوں میں ملتقل کیا ہر دور کے بڑے لوگ کہر گئے تھے تذکرہ انہی کا باتیں انہی کی شان انہی کی عظمت انہی کی اور پھر اس کا ریجلٹ یہ تھا مشکل کرین محول میں پریشانی و استراب کے محول میں وہ لوگ اللہ کے غزور دعا مانگ کے کہہ رہے تھے اللہ اس نبی آخر سمان کے صدقے فتح دے عزت کامرانی دے جس کا علال سوہ لاکھ یا کموں بیش نبی رسول اپنے اپنے علاقے ایرئے میں کرتے آئے ہیں اس مقصود کائنات کے لیے کتنے خوبصورت سلسلوں کا اور ان کے عظمتوں اور رفتوں کا احتمام کیا گیا پروردگار نے ہم یہ دیکھتے گئے یہ کتاب ہمیں ان خوبصورت سلسلوں سے جوڑتی گئے پھر جب وجد میں سوکھ میں آتا گئے تو پھر وہ خوبصورتی میں یہ بات جب مقدمہ مضبوط کرتا گئے وَأَلْتَحِلُّمْ بِغَازَ الْبَلَدِ یعنی اس آیت کے تناظر میں کہ لَا اُقْسِمُ بِغَازَ الْبَلَدِ وَأَلْتَحِلُّمْ بِغَازَ الْبَلَدِ وَأَلْتَحِلُمْ بِغَازَ الْبَلَدِ اللہ فرماتا گئے ہر اس والد کی قسم ہے جس کے بطن میں جس کی پیشانی میں میرے یار کا نور ہے ہر اس بطن کی قسم ہے جس ماں کے بطن میں میرے یار کا نور بطور عمالت ٹھہرا یعنی یہ تو ان کو تقدس عزت عظمت برکت فرام کر رہا گئے یعنی آدم کی پیشانی میں آئے تو اللہ فرماتا ہے آدم تیری قسم ہے آدم سے ہوا کے بطن میں آئے تو ہوا تیری قسم ہے ہوا سے شیس میں آئے تو شیس تیری قسم ہے شیس سے انوس میں آئے تو انوس تیری قسم ہے انوس سے کینان میں آئے تو کینال تیری قسم ہے کینان سے مہلہ گیل میں آئے تو مہلہ گیل تیری قسم ہے میں لغیل سے یرد میں آئے تو یرد تیری قسم ہے یرد سے ہنوک میں آئے تو ہنوک تیری قسم ہے ہنوک سے متوصلہ میں آئے تو متوصلہ تیری قسم ہے متوصلہ سے لامک میں آئے تو لامک تیری قسم ہے لامک سے نو میں آئے تو نو تیری قسم ہے ارنو سے سام میں آئے تو سام تیری قسم ہے شام سے عرفہ خشز میں آئے تو عرفہ خشز تیری قسم ہے عرفہ خشز سے شالخ میں آئے تو شالخ تیری قسم ہے شالخ سے عبر میں آئے تو عبر تیری قسم ہے عبر سے فختان میں آئے تو فختان تیری قسم ہے فختان سے ریوں میں آئے تو ریوں تیری قسم ہے ریوں سے شروج میں آئے تو شروج تیری قسم ہے شروع سے نہور میں آئے تو نہور تیری قسم ہے نہور سے تارخ میں آئے تو تارخ تیری قسم ہے تارخ سے عبرہیم میں آئے عبرہیم تیری قسم ہے عبرہیم سے اسماعیل میں آئے تو اسماعیل تیری قسم ہے اسماعیل سے قیدار میں آئے تو قیدار تیری قسم ہے قیدار سے حمل میں آئے تو حمل تیری قسم ہے حمل سے ثابت میں آئے تو ثابت تیری قسم ہے ثابت سے سلمان میں آئے تو سلمان تیری قسم ہے سلمان سے خمیش میں آئے تو خمیش تیری قسم ہے خمیش سے عمود میں آئے تو عمود تیری قسم ہے عمود سے عد میں آئے تو عد تیری قسم ہے عد سے عدنان میں آئے تو عدنان تیری قسم ہے مود میں آئے تو مود تیری قسم ہے مود سے ادنان میں آئے تو ادنان تیری قسم ہے مود میں آئے تو مود تیری قسم ہے مود سے نظار میں آئے تو نظار تیری قسم ہے نظار سے مذر میں آئے تو مذر تیری قسم ہے مذر سے نظر میں آئے تو نظر تیری قسم ہے نظر سے علیاس میں آئے تو علیاس تیری قسم ہے علیاس سے مدرکہ میں آئے تو مدرکہ تیری قسم ہے مدرکہ سے خزائمہ میں آئے تو خزائمہ تیری قسم ہے خزائمہ سے کنانہ میں آئے تو کنانہ تیری قسم ہے کنانہ سے فہر میں آئے تو فہر تیری قسم ہے فہر سے غالب میں آئے تو غالب تیری قسم ہے غالب سے لوئی میں آئے تو لوئی تیری قسم ہے لوئی سے کعب میں آئے تو کعب تیری قسم ہے کعب سے مرہ میں آئے تو مرہ تیری قسم ہے مرلا سے کلاب میں آئے تو کلاب تیری قسم ہے کلاب سے کسائی میں آئے تو کسائی تیری قسم ہے کسائی سے عبد مناف میں آئے تو عبد مناف تیری قسم ہے عبد مناف سے حاشم میں آئے تو حاشم تیری قسم ہے حاشم سے عبد المطلب میں آئے تو عبد المطلب تیری قسم ہے عبد المطلب سے عبداللہ میں آئے تو عبداللہ تیری قسم ہے عبداللہ سے سیدہ آمنہ میں آئے تو سیدہ آمنہ تیری قسم ہے اور آت آت جناب آمنہ سے زمین پر یہ نور آئے تو اللہ فرماتا ہے وَأَن تَحِلُمْ نِغَازَ الْبَلَدَ اس مٹی کی قسم ہے جس میں میرے یار محمد جلوہ گھر ہوئے گئے اب وہ خود فرماتے گئے جو علت لی الارد تو ہو رہوا مسجدہ میں نے زمین کے ایک ٹپڑے پہ قدم رکھا اللہ نے روح زمین کو پاک کر دیا آپ کی میرا بومنبر کا چوکی دار استدلال کرتے ہوئے کہتا گئے یونس پاک کے مچھلی پیٹ میں رہے جناب یونس پاک تو وہ مچھلی فضیلت والی گئے آپ کا رائٹر کہتا گئے جس مٹی پر محمد پاک قدم رکھتے گئے اس کے لیے تمام محققین یہی کہتے گئے وہ عرش مؤلہ سے افضل گئے جہاں جسد اتھر لگا وہ عرش افضل گئے جہاں حضور کا سر انور لگا وہ کائنات کی سب سے مقدس تری مٹی گئے جنگا گئے تو آپ کا رائٹر اللہ ماں غلام رسول قصوری یہ سارے ارک گلاب بغیچے سے پھول توڑ کے پھر آل سنت آل علم لوگوں کو یہی خصمو بانٹ رگا گئے لوگوں اللہ کا معبوب جس ماں میں آیا پاپ میں آیا وہ کتنے افضل ہو گئے جب مٹی کے بارے میں اللہ فرماتا گئے اس کی قسم میں تو یہ راز جو کھولا گئے وہ میرے آپ کے امام غیرت و حمیت کے سلطان اس شاکانِ رسول کے قافلے کے شلار امامِ احمد رضا فرما رکھے گئے کہ ہے کلامِ الاغی میں شم سو دوگا تیرے چہرہِ نورِ فضا کی قسم اے کلامِ الاغی میں شم سو دوگا تیرے چہرہِ نورِ فضا کی قسم اور قسمِ شبتار میراز یہ تھا نورِ فضا کی قسمِ شکریہ شم سو دوگا کہ ہے گ SS رسول کے قسم تیرے چہرہید کہ ہے گا اب یہ دیکھئے حکمت دیکھئے تنائی دیکھئے یہ قاری غلام رسول صاحب وہ حکیم بنے ہوئے دوائی اور مکسچر تیار کر کے وہ کس خوبصورتی سے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں جو بات میں نے کی اب سنیے آپ کا رائیٹر کیا خوبصورت بات یہ ساری بوتلیں دوائیاں یہ سیرف یہ گولیاں سجا کے آگے کہتا ہے ثابت ہوا گئے جس شہر کی اللہ تعالیٰ نے یہ نبی سے نسبت ہو جائے وہ افضل برتر آلہ پاک ہو جاتی ہے پتھر ہو یا لگڑی جانور انسان آگے دیکھئے جب تیب باندھ لی بنیاد بنا لی ہے تو پھر خوبصورتی سے اپنے کیس کو مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے وہ ہوا جو حضور کے جسم ادھر سے چھو گئی وہ ہواوں میں بے مثال وہ پانی جو پائے اقدس کو چھو گیا وہ پانیوں میں بے مثال وہ زمین جو حضور چلے تو وہ زمینوں میں بے مثال مٹی قدم چومے تو مٹیوں میں بے مثال کپڑا چڑ جائے تو کپڑوں میں بے مثال جانور پر سواری ہو تو سواریوں میں بے مثال جوتا حضور کے قدموں میں آئے تو نالین بن کے بے مثال عورت نکاح میں آئے تو عورتوں میں بے مثال بندے حضور کی صحبت میں بیٹھے تو وہ بندوں میں بے مثال اور وہ پاپ جو محمد عربی کے نور کے لیے رب نے منتخب کیا وہ ان میں بے مثال ہے اور وہ محمد کی ماں میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں یہ مقدمہ یہ بات کرنے کا مطلب صرف یہ ہے یوٹیوب پہ ویور شف دیکھ کے فیس بک کے کسی کے لائکس دیکھ کے سوشل میڈیا پر کسی کی قرآن کو پپولیرٹی کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو یہ دیکھو کہ وہ آپ تک منتقل کیا کر رہے جو دین آپ کو دینا چاہتا ہے اس دین میں نبوت اور رشالت سے تعلق کتنا ہے وہ آپ کو جو دین منتقل کر رہا گئے اگر وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے توتے کی طرح رٹے ہوئے حافظ دس بندوں کو جہنم میں لے جائے گا جنت میں لے جائے گا جہنم سے نکال توتے کی طرح رٹے ہوئے حافظ آگے بھر ماں باپ کو چودوی کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا تاج پہنایا جائے گا حافظ کو سیڑھیوں پر کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا لیکن اس کے تناظر میں وہ کیا دیکھے کیا کھینچ رہا گیا چھین کیا رہا گیا یہ فیصلہ آپ نے کرنا کہے مسجد بنا دو مدرسہ بنا دو سپورٹ کر دو چندہ دے دو سر پرستی کر دو بلکل ٹھیک ہے کیا ہوگا بچہ حافظ بنا لو سکول کالیج یونیورسٹی میں یا دیگر اداروں میں پھر کیا ہوگا کہا آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا تو آپ کا رائٹر آپ کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا چاہتا گئے کہ اگر آپ کا بچہ توتے کی طرح قرآن رٹ کے ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا گئے تو یہ سوال کرتا گئے یہ کتاب کا رائٹر پوچھ رہا گئے کہ جس کے لخت جگر پر تیس سال قرآن نازل ہوتا رہا گئے ان کے قریب والدین کو کہاں دیکھ رہے ہو کہاں کھڑا کر رہے ہو اسرِ حاضر کے محق کو دورِ حاضر کے یوٹیوب رو میرے دور کے فیس بک کی مناظر ہو اپنے بچے کو توتے کی طرح قرآن رٹنے پر جنت کی طرف پیج رگے گو اور جس کے لخت جگر نورِ نظر کے قلبِ اتھر پر قرآن نازل ہوتا گئے ان کے والدین کو کہاں دیکھ رہے ہو اس لیے اس دور کا یہ چھوٹا مقدمہ نہیں ہے یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے یہ بنیادی کارنامہ ہے کہ کوئی حضور کے والدین کی عظمت کی خیرات کو بیان کرتے ہوئے اپنے اکابرین کو سامنے رکھ کے کہہ رہا گئے ہمارے دامن میں جو کچھ بھی گئے یہ ہمارا نہیں ہے یہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی خیرات ہے میرا رب جب آپ کے نبی کو کہہ رکھا گئے دیتا جاؤں گا اتنی دیر تک جب آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے چودری صاحب آپ جہنم میں ہو میں جہنم میں تو نبی راضی نہیں ہے ہم سڑ بل رہے تو نبی راضی نہیں ہے جو بندی صاحب سنی صاحب وہاں بھی صاحب شیعہ صاحب ہمیں بھی بتلا ہو آپ کہتے گئے ہم کہتے گئے حضور سے پوچھا گیا کب راضی ہوں گے فرمایا حتیٰ کہ میرا ایک خلامی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا مانگتا جاؤں گا پھر کہا حتیٰ انہ خازن نار لا یا قولو یا محمد ماتا رکھ تو لے غذا بے رب کا فی اممہ دیکھ آپ کے نبی کہتے گئے میں اللہ کی بارگاہ میں مانگتا چلا جاؤں گا مانگتا چلا جاؤں گا حتیٰ کہ میرا رب فرمائے گا دل کردائی جنو جنو کڈی جا چھڈی جا پھڑی یا حضور فرماتے گئے پھر میں یوں نکالوں گا حضور فرماتے گئے عالم یہ ہوگا جہنم کے پارٹ آپس میں یوں بجیں گے جیسے اندھیری میں خالی کمرے کے دروازے ایک دوسرے سے لگتے گئے ہیں اور فرشتہ جہنم کا دروہ کہے گا حضور ایک پیشوینی جے چھڈیا ایک پیشوینی جے چھڈیا میں نکالتا جاؤں گا جہنم سے اور پھر میں جنلت کی طرف ان کو لے کے جاؤں گا سنی بھی گئے آپ بھی گئے میں بھی گیا خلام رسول کسوری پوچھ رکھے گئے حضور کے والے دیل کو کہاں دیکھ رہے ہو میں نے ایک بار نام لیا تو آج کام بن گیا میں نے نعرہ لگایا کام بن گیا تو جس آمنہ پاک کی لوری میں جھولی میں نبی یوں کھیلے اس نے خود کا غاغہ تھا حضور کو لوری دیتے ہوئے کہا تھا کلو حی نمیتن و کلو جدیدن بال و کلو کبیری افنا و انا میتتن و ذکرہ باکن و ولت و طہرہ کہتی ہے اے من خبرانہ رونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو بشارتیں دیکھی ہیں جو نظاریں دیکھی ہیں اے من سن لے وہ اوکھے بھی لیتے ضرور آل گے مگر ہر چڑھ دا سورج میرے پتر لو سلامیہ دے کے گزرے گا چاند کی چاند نہیں میرے محبوب بیٹے کے در کی خیرات ہوگی اس لیے با ولت و طغرا اوہ شرک کے فتوے لگانے والے جاہل تو کہتا گئے گئے وہ تو کہہ رکھی گئے وہ ولت و طغرا جس پاک کو میں نے جنا گئے اس کے لیے میں کیا بتاؤں یہ سارے منظر میں نے دیکھے گئے اور فرمایا یہ رسول مختار شبیہ روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خود فرما رکھی گئے میرے نبی کائنات کے پیارے خلانگوں وہ منظر بھی عجیب ہے اور میں سچی بات کہہ رہا ہوں میں رات جب صبح واپس آیا میں نے چند شفے پڑے تو آنکھیں بھیگتی گئیں آنسوں گرتے گئے اس منظر کو سامنے جب کائنات کی وہ مقدس خاتون چھ سال پانچ سال کے بچے کو اپنی آخری لمحے اور نظروں سے دیکھ کر ان کو ودا کر رہی گئے اور خود بارگاہ کے حقیقی میں کتنے مانوں گے عبداللہ کو دیکھا نہیں ہے میں چارگی تھی اس کو ناظروں سے پالوں گی لیکن اللہ تیرے فیصلے حکمتیں اپنی گئے باپ دیکھ نہ سکے شہزادہ زیارت نہ کر سکا میں لوری نہ دے سکی تسلی سے کھلا بھی نہ سکی جب حلیمہ نے دیا تو چند دن گزرے یہ تیری پارگاہ میں مجھے بھلاوا آ گیا لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میرا شہزادہ جیسے جیسے عظمتوں کا سورج چڑھتا جائے گا میرے محمد کی عظمتوں اور رفاتوں کا دور آتا جائے گا آپ بتائیے آج مغرب کی تحطیق بھی یہ گئے کہ وہ کہتے گئے ہم اس بات کو کہنے پر مجبور ہو چکے گئے کہ آنے والا دور محمد عربی کا دور دین کا آنے والا گئے وہ کیسے آئے گا ایسے آئے گا کہ مر چکے نہیں جانتے انپڑ گھے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے وہ دور ایسے آئے گا جب ایسے رائٹر ہوں گے ایسے سننے والے ہوں گے اور ایسے میں خانوں کی خیرات اپنے لوگوں میں بات رکھے گوں گے سب سے آؤ لاؤ آلا ہمارا نبی سب سے آؤ لاؤ آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیار راؤ آمارا نبی دونوں آلم کا دولہ آمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوب پر نہ ڈوب باہم باہم راؤں بھی غمز دوں کو رضا مجدہ دیجے کہے بے کچھوں کا شغارا آئیے اپنے دور کے ایسے صالح غیور باکردار جاگتے ہوئے روشن زمین لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرو جو آپ کے قوم کے لیے بچوں کے لیے جن کی لگن جن کی تڑپ یہ ہو کہ مراکبز بھی چھوڑ کے جائیں تو ایسے جن مراکبز کی صفوں سے اٹھنے والی آواز محراب و منبر سے اٹھنے والی آواز کا تعلق بھی کریم آقا کے والدین کے عظمتوں اور رفاتوں کو ہماری نسلوں میں منتقل کریں ہم ایسی لیبریریوں میں ایسا سرمایہ ایسے کتابیں ایسا لٹریچر چھوڑ کے جائیں کہ جس لٹریچر کے ذریعے میرے نسل میری بیٹی میری بیٹا میری بہن میری ماں اپنے قلب و ذہن کو حضور کے والدین کریمین کے بارے میں ان کے دل و دماغ میں خیرات ہو اس کا عجر ہم نہ دے سکتے گئے نہ دے سکیں گے لیکن اللہم غلام رسول قصوری دور تو چلا جائے گا ہم بھی مرے گے آپ نے بھی جانا ہے لیکن آپ کی یہ کتاب کریمہ کا کے دربار میں وہ مقام پا چکی اور وہ خیرات کا ذریعہ بن گئی کہ ہم وہاں بھی دیکھیں گے آپ کو اس دربار کی بڑی خیرات ملے گی مل رہی ہے یقیناً یہ آپ کے بزرگوں کی تربیت کا اثر ہے میرے ملت کے نوجوانوں کوشش کرو اٹھنے والے فتنوں کہ حوالے سے بس ایک ہی نکتہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور وہ نکتہ وہ ہے جو ہمارے اس دور میں مرد کلندر نے ہمیں پریکٹیکلی تصور میں دیا روکی روکی اچار کی ڈلی رکھ کر جو فیض آباد کے پل پر بیٹھ کر جو جرت غیرت کی علامت بن کے اس نے ایک جملہ دیا اور وہ بیانیاں بن گیا وہ جملہ یہ تھا کہ حضور کو مانتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کیوں کہ کیسے چنانچہ نہیں انہی واہ انہی واہ یہ گئے وہ فلسفہ انہی واہ بس جو بھی کہے کوئی یہ تاریخ ہے یہ تحقیق ہے یہ فلا ہے یہ یہاں ہے وہ وہاں ہے آپ نے کہنا ہے کہ حضور کے والدین شہزادگان شہزادیاں کریم کا گرانا حضور کا یرانا بھائی ہم آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر محقک ڈاکٹر انجینئر پروفیسر خلانا نہیں بس انہی واہ حب و کشی یومی و یوسیم اس طرح ماننا ہے جب ایسے مانیں گے اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے دور کے لوگ سوئے نہیں ہیں وہ جاگ رہے ہیں کوشش کرو یہ آپ اتنے اتنے اپنے سیٹس اپنے گھر میں رکھو آنے والے رشتہ دار کو بھی دوست کو بھی گفت دے کہ کہو ہمارے محلے میں ہمارے چانے والوں میں ہمارے ملنے والوں میں ہمارے اساتزہ میں ہمارے مشایخ میں یہ نظرانہ بٹور کر اپنے گھر اور اپنی نسلو کو مضبوط نہیں کوئی ایسے بھی ہیں جو حضور کے والدین در کا وہاں دریوزہ کرنے دریوزہ کرنے تک کہ آپ کے دوستوں تک یہ منتقل اور انشاءاللہ یہ وہ خیرات ادر مصطفیٰ کی جس کو بھی ملی ہے وہ ہمیشہ ہر ایک میں نمائع ہوا ہے جس کو بھی ملی ہے وہ علامہ سیوتی کی صورت میں آج بھی پوریاب اتاب کے ساتھ چمک رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے غیر معمولی کام آپ ہمیں کر کے دکھاتے رہیں گے اور ہماری آنکھوں کو تھندت آپ فرام کرتے رہیں گے دلوں کو تسکین فرام کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کے والد کو صحت و آفیت کے ساتھ آپ پر دراز رکھے اس مسجد کو اس مرکز کو اللہ بے پناہ برکات اور اس کی جملہ برانچس کو روج عطا فرمائے آپ کے دل میں خیال میں آپ کی پوری تین کے اور آپ کے دوستوں میں آپ کے اب آپ میں جو جو منصوبہ جات ہے اللہ ان کو حسنِ تکمیل نصیب فرمائے جیسے کہ میں نے عرض کیا طبیعت کی نسازی تھی حضرت فرما رہتے کہ جتنے بھی آیاں سب نے صحیح طبیعت کا دلہ کیا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم ایسا ہے لیکن میں کبھی موسم کا شکار ہوتا نہیں ہوں اتفاق سے اس بار موسم غالب آ گیا ہے بہرحال اللہ کریم آپ کو بھی سیعت عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو اللہ کریم ترقی عروج اور جنت نظیر وطن کو اللہ ترقی و خوشحالی نصیب فرمائے وما علیہ الا اللہ موسیقا موسیقا موسیقا